ادھر ففٹی نائنٹھ نیشنل اوپن ایتلیٹکس چیمپنشپ کا آجن راچی میں ہو رہا ہے ہوتوار میگا سپورٹس کامپلکس میں آجت ہو رہا ہے دیش کے دگج ایتلیٹس جھلوا بکھیرتے نظر آ رہے ہیں تیرہ اکٹوبر تک چلنے والی چیمپنشپ میں خریب تین درجن ایتلیٹس ایسے ہیں جنہوں نے چیمپنشپ میں میڈل حاصل کیا ہے چیمپنشپ میں دیش ودیش کے کل سات سو چالے سے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں ان میں دو سو تیرپن مہیلہ ایتلیٹس اور چار سو ستاسی پوروش ایتلیٹس شامل ہیں تو ہمارے سیوگی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے پلپل کے اپ ڈیٹس ہم تک پہنچا رہے ہیں سیدھے ان کا رکھ کریں گے ہمارے سیوگی شہنواز ہمارے ساتھ بنے ہوئے شہنواز جی جس طرح سے نیشنل اوپن ایتلیٹک چیمپنشپ کا آئیجن ہو رہا ہے کھلاڑیوں کا جماوڑا لگایا ہے کس طرح کی ویوستہ دیکھ پا رہے ہیں وہاں پر آپ کیونکہ ہمیشہ سے جو سپورٹس کامپلیکس ہے وہ ویوادوں میں رہتا ہے اس کی بد انتظامی دیکھنے کو ملتی ہے مگر کیا اس بار جو کھلاڑی آئے ہیں اس کو لے کر انتظامات کی مکمل کیے گئے ہیں دیکھئے ابھی تو شروعات ہوئی ہے اور انکرال فنکشن ہوا اس میں کینڈری منتری آجون منڈا شامل تھے اور دو مہان اتھلیٹس جو اب جگ بھارت ورش کی اتحاس میں رہے ہیں بہادر سنگ اور پیٹی اوشا دونوں یہاں موجود ہیں لیکن دبیل زبان سے کہتے پائے گئے ہیں سنگ کے لوگ کی سرکار کا پورا سہیوگ ہمیں نہیں ملا ہے اور جھارکن سرکار کا کوئی بڑا ادھیکاری یہاں پہ نہیں کھیلی بھاگ کا دکھا یہ میں نے بھی محسوس کیا ہے اور نہ کوئی منتری شامل ہوئے اس میں ہالانکہ منتری راج پلیوال کے شامل ہونے کی بات تھی لیکن وہ بھی نہیں آئے برحال کھلاڑی آئے ہیں اور کھلاڑی اپنی اپنی کھیل پرتیوگیتائیں جو چل رہی ہیں چار طرح کی پرتیوگیتائیں یہاں پہ چل رہی ہیں جیوین تھوڑو چل رہا ہے آج سے بھالا پھیک بھی کھا جاتا ہے شورٹ پوٹ یعنی گولا پھیک بھی چل رہا ہے اور ابھی ہرڈل ریس کی کئی پرتیوگیتائیں یہاں پہ سمپن ہوئی ہیں اور یہ تمام سلسلہ رات کے ساڑھے سات بجے تک چلنے کی سمبھاونا ہے برحال اسٹریڈیم اسی طرح سے فریش ہے بہترین ہے ابھی یہاں پہ کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے جسے کوئی کسی کو تکلیف ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ کھلاری اپنے آپ پہ بہت ہاری ہوتے ہیں بہت محنت کش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف اگر ہوتی ہے تو ہی کوئی اپنی شکایت جبان پہ لاتا ہے ادروائز جو اولیمپک سنگ کے لوگ ہیں وہ پریتر ترپرتہ سے لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن چونکہ پرتیوگتہ بڑی ہے اس میں سات سو چالیس کھلاری بھاگ لے رہے ہیں تین دوسرے دیش کے بھی بیمان آئے ہیں اور پورے دیش کے کئی راجیوں کے علاوہ سرویسز اور ریلویز کی بھی ٹیم یہاں پہ آئی ہے جس میں دو درجن کی آس پاس ایسے کھلاری شامیل ہو رہے ہیں شاریف جو بھارت کے پرتشتہ کا ایک پہچان رکھتے ہیں اور ایک بات اور بھی میں ابھی فوراں سن رہا تھا اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ یہ ایک صرف ایک راستی استر کی اوپن نیشنل ایتلیٹک پرتیوگتہ ہی نہیں ہے یہ گیٹووے ٹو ٹوکیو ہوئے یعنی دو ہزار بیس میں جو اولمپک ہونے والا ہے ٹوکیو میں وہاں جانے کا ٹکٹ یہی سے ملے گا اور وہ اس کو ملے گا جو یہاں پر بہترین پردرشن کرے گا لہٰذا چاہے وہ دوتی چند ہو اوڑیسہ کی جو بہت تیز اور بہت ہی شہرت یافتہ دھاویکہ کے روپ میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر ہیں تیجندر سنگھ تور ہیں جو پیچھے سوٹ پوٹ اگر دکھائی دی رہا ہوگا بہت دور ہے یہاں سے وہاں گولہ پھیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے لعاوہ انو کماری ہیں مدومیتہ ہیں بہت سارے ایسے نام ہیں جو یہاں پر اپنا اپنا جوہر دکھائیں گے کچھ کی پرتیوگیتہ آج ہے کچھ کی کل ہے کچھ کی تیز تیرہ تاریخ کو عجیزین اس پرتیوگیتہ کا سماپن ہوگا تو شاریف بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھارتی ایتھلیٹس کے تمام چمکتار ستارے یہاں پر موجود ہیں اور یہ گیٹوے ٹو اولمپک ہے اس لئے سب اس کو بہت سریوسلی لے رہے ہیں تھوڑے در پہلے ہم نے پیٹی اشاہ جی سے بھی بات کی بہادر سنگھ جی سبھی بات کی جو گولا پھک کے بھارتی ٹیم کے کوچ بھی رہے ہیں پدم شریب بھی ہیں عجون آواڈی بھی ہیں دونوں ایک استھاپیت نام ہے دونوں سے میں نے یہی سوال پوچھا کہ بھارتی ایتھلیٹکس ابھی کس موقام پہ ہے اولمپک میں ہماری دعویداری کتنی پکی ہے تو دونوں نے کہا کہ ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہماری رینکی سے صدر رہی ہے راچی سہیت پورے جھارکن کے کھلاڑیوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا کیونکہ کھلاڑیوں کا جمعوڑا لگا ہے ساتھی ساتھ دو بڑے نام کھیل جگت کے پیٹی اوشا اور بہادر سنگھ بھی موجود ہیں تو ایسے امید کی جانی چاہیے کہ ان کے آنے سے اور اس کھیل پرتیوگیتہ سے پروت سہن ملے گا کھلاڑیوں کو فلال آپ کا بہت بہت شکریہ شاہنواز جی تمام باتشیہ تمام جانکاریوں کے لیے ساتھ دو بہت شکریہ